کیسری صدانی سے زندگی جوانی سے سنگریلا سنگریلا بھائیا یہ ریکارڈ مجھے دیجے گا مرفی صاحب ہاں ہے کیا میرا ہاتھ پکڑ کے اتنی زور زور سے صاحب سے کی بڑھنے لگ جاتے ہیں اگل سن یہ رہا منڈے ہے کون ہے ماسی مختارا دا نما کڑائی دا رہا اوزیر مونی مینچن دا نما وسیگی ما کڑا ما کیسری صدانی سے زندگی جوانی سے سنگریلا سنگریلا کیسری صدانی سے زندگی جوانی سے زندگی جوانی سے سنگریلا 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 پیٹا پکرو چیٹا نے کچھ دیا سچ ہاں ٹھینگا مات رو بچھا مات رو بچھا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ ہے نا اللہ ہمارا سب کچھ ٹھیک کر دے کوئی تو پریشان نہ ہو پپو ابھی تک سوئی پڑی ہے مہارانی اوہ اٹھ جا یہ تیرے موں کو کیا ہے ہائی اللہ اممہ بات سن ذرا اس کا موں تو دیکھ اللہ توبہ میری سہیلی نے مجھے بتایا بھی تھا کہ یہ رنگ گھرا کرنے والے کریموں میں تضاب ملاتے ہیں ہائے ہائے اس کے موں کو کیا ہو گئے اممہ جلدی بات سننا اس کا موں دیکھ کیا بخواست کر رہی ہے صبح صبح یہ لو جی یہ ہے تخ ملنگے کا شبت اور یہ ہے آلو کی تکیاں اے میرے سبدل کبھی بہت ہی پسند تھی اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے اس میں تکلیف کی کونسی بات ہے ماں کو تو اپنے بچوں کے لیے کرنا بہت اچھا لگتا ہے تمہاری ماں بھی کرتی ہوگی میں آپ کی اور سبجکس میں بھی ہلپ کر سکتا ہوں اسے نہیں نہیں صرف انگریزی کا مسئلہ ہے بات ہی تو سب جاتا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 سبھی روی خیابتے ہوتھے دو چوچے گے سانچے آئی منڈا کاؤن ہے مختاراں کا کھرائیدار ہے انگریزی پڑھاتے مجھے بڑا اچھا بچہ ہے اللہ سانوں تے کانوں کان پر خبر نہیں ہوئی چلو چنگی گالے جب آئیدہ انگریزی پاد رہی ہیں انتو ایک تایڈی منڈای نال آہ آہ تُو پچھو دا کتھے دا اے جی میں اسلام آباد شاہوں سلام آباد اللہ تے اتھے تیرے کوئی ماں پیو تے پاین برا تے وہوٹی سلام آباد چاہے کنے ہاں پڑھائی شروع کریں ہم اللہ فی ٹھیک ہے سبایدہ آہ مائچان نہیں آئے میری وجہ نال تیری جڑی ہے پڑھائی یہ نا اے خراب نہیں ہونی جاہیدی ٹھیک ہے ایک گال ہے کہ بندہ پوچھی لائندہ شربت دا آہ تُو ٹھے میں لے کے آتی اچھاٹ پڑھا جڑا بندہ نہ پوچھ دا کھاندہ نہ پیندہ آؤں نوکی کا نا ہاں بائی جا توں انگریج جی پاڑھ آہ ٹیڈی منڈے نال بھائے کے چنگی ترام پاڑھ ہاں اہہے دخل ہو سکھ میک چند دخل ہو سکھ 정도 ہے مجھے لے لگتا آب اس کی شکل تیری جل سے کسی ڈ dance کپ دیکھا دیا سا لڑکی کا ماملہ ہے ہاں پوپو ڈاکٹروں کو دینے کے بجائے چوتھا خسنہ کر لے مجھے اور میرے بچوں کو تو حاصلوں کی نظریں کھا جائیں گی ہاں تیری بیٹی کونسی کو نیلی کے نادرہ ہے جو میں اس سے جلوں گی پیسے اممہ پوپو نے بھی بڑی رنگ برنگ اولادیں پیدا کی ہیں چپ ہو جاشہ ماما رشتوں میں تجھ سے بڑی ہے پا بی رشتے میں بڑی ہوں عمر تو برابری ہے اس کی اور میری آئے اللہ معاف کرے جب مر بھی جائے گی نا پوپو تو اوپر جا کے فرشتوں کے ترلے منتے کرے گی کہ میرے دس پندہ سال کامی لکھوا دیں شماما جا جا یہاں سے جا آئے ما تجھے بھی ڈر تو نہیں ہے کہ زلیل پوپو ہماری تجھے اور تیری اولادوں کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکال دے گی نکال کیا تا دکھائے ویسے بھی کونسے پکے کاخذات ہے اس گھر کے ہاں اور ویسے بھی جو رکھی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے معاملات جو ہیں وہ دو نمبر طریقے سے ہوتے ہیں خوپ کرجے شماما خوپ کرجا نہیں جتھی مار کے نا میں خوپ کرجے ملن سے کیا ساپا ڈالا ہے تہونے کیا ساپا ڈالا ہے بس کر آسنا ما دالے کی کیا کہہ رہی ہوں پابی ان تینوں کو قتل کر کے نا میرے گلے میں پھندہ ڈال کے مار جانا ہے اور میری روح ان تینوں سے آکر ایک ایک کر کے انتقام لے گی دیکھ لیں تو تیرا ایک حسور ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا بس کرتی روک جاتی تو کیا کرتی پابی اکیلی عورت عزت سے جی سکتی ہے یہاں پر کسی ڈاکٹر کو نہیں تو اچھے حکم کو دکھا دیتی کسی کو ہی دکھا دو اللہ کھا تو پکر جب انہوں سے چھپ کر جا کالی تیری ماں عزت میں میں تجھے لے جاؤں گی رو مات میں تجھے اچھے ڈاکٹر کی پرس لے جاؤں گی ویسے پابی یہ وہ عدد کے کتنے دن ہوتے ہیں ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہے یہ عدد کے دن ہے اپوئی چمگا لکھ دا ہائے جوان مونڈے نو کار دے اندر وارے آیا ہے بیدہ تے بڑی چنگی بوڈی ہے گی ہے بڑی بات ہے اس عمر میں افیک آ رہی ہے ہم ہم آج کلتے بڑی اور تاں دے کر تو تاں دا نائی پچھو تے بیٹھا رہے ہیں تو نہیں بول دی پای مختارا ہاں کیا بولوں ہاں اور جسوسیاں میرا آپ ہی بہت بڑا اشرون ہے اسی لینی بیٹھتی میں تم لوگوں کے پاس کبھی اس کی برائی تو کبھی اس کی برائی ہاں 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 عمر سلمیر کیجی بڑی ریلے 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 دور تھٹے موک موگروں لاؤنو ہاں اے جھرنا شبانہ جھرنا چاچا ریڈیو یہ چک سک کر کے پکا رہے ہوں جانتے نہیں ہو مہینی منشن کے عورتیں بدنامی میں نمبر وان ہیں میں بیوہ عورت ہوں اس عمر میں یہ بدنامی نہیں جھل سکتی واہ کیا ساڑی ہے کیا پلو ہے تھاکے کی لگتی ہے بات کیا ہے کیوں بولا رہے ہو آہ تین ایل پیز آئیں شبنوں کے کن کن فلموں کے ایک منٹ ہے یہ دیکھو آئینہ پاکیزہ اور شرافت چاچا ریڈیو میں کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں ہیں چلو کوئی بات نہیں وہ شبنم کے لاکھوں پرستار ہزاروں چاہنے والے وہ لندن سے آتا ہے ایک پانچ پانچ سو رفے میں ایک کلپی بیچے ہیں میں نے اسے خیر کوئی بات نہیں یہ دیکھو کتنا پیارا کبر ہے شرافت کا کتنی اچھی لگ رہی ہے شبنم آخر یوں ہی تو نہیں نا اس نے ہزاروں لاکھوں دلوں پر حکومت کی اور اتنی دیر ٹاپ سٹاپ رہی میں کہتا ہوں کچھ کر کر آکے لے لے روز روز نہیں آتی ایسی نایاب چیزیں نہیں لے سکتی نہیں لے سکتی موسیقی آپ کو پسند ہے نا یہ اچھی کالٹی والے لیبرٹی میں مل رہے تھے میں نے جھٹ لے لے میڈ ان چینہ ہے تمہیں میرا کتنا خیال لیتا ہے شماما لیکن ایک بری خبر ہے آپ کی بی بی کی شوگر تو ٹھیک ہے نا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ جامن کی گھٹلیوں کو پیس کے رکھ لیں پوڈر بنا کے چھوڑ دیں اور یوں شوگر ٹھیک ہوگی اس کی نہیں نہیں شمسہ کے طبیعت ٹھیک ہے وہ ہیڈ کوارٹر سے نا اشفاق صاحب علی کھیل میں تمہارے نام پر اتراز ہوا ہے ہم کراچی سے دوسری لڑکی بلواریں دو چائے لاؤ میں پاگل ہوں جاتی گھر میں میں چائے پیوں گی مجھے بوتل پینی ہے پاگل نہیں ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے پاگل بہت خراب تلفظ ہے تمہارا اسی بات پر لوگ اتراز کرتے ہیں آپ زیادہ اردو کی استانی نانہ بنے ہم؟ میں عزت کرتی ہوں تمہاری بڑے تو تو اس کمینے کے سامنے مجھے زلیل کر رہے نہیں ہے اردو میری ٹھی کیا کر لگا تو اور اپنے ٹی بی والوں سے جا کے کیا ہے کہ لے وہ تیڑے مو والی بچے کل وڑتے ہیں اپنے ڈراموں میں ہاں اور پی دے میرے رومال دے میرے چینہ رومال مجھے چھٹ میرا راستہ ہاں بھاپے کھٹنیوں کی طرح کنسویاں لے رہا ہے تمہینہ چھو پکا رہے نہیں آئندہ یہ لٹے دیکھی نہ میں نے تو سارے گنجا کر دوں گی میں تیرا ہاں کالی نے کیا پٹ پٹا کر ڈالا ہوئے جیسے گھر سے کٹھے آٹ دس جنازے ہی نکل گئے ہوں چپکر جب بغیر تھے چپکر جب منود زبان وال گئے ہر وقت بھرا بولتی رہتی ہے پہلے بھی تم مجھے یہی کہتی تھی کہ ماں ترا کارو جڑے اور وہی ہوا نا کالی زبان وال کالی توں دو چپکا رہا چپکا رہا چپ اب تیری آواز نکلی نا تو زبان پر جلتا ہوا کولا لاکر آکھ دوں گی جانتی ہے نا بڑی جلاد آ رہا تمہیں ماں مجھے ڈاکٹر کو سکھاتے ہیں یہ دیکھنا اللہ میں کیا کھتوں ڈاکٹر نے بھی تیرا ایسا بوتھا دے کے نا ڈر کے بھاگ جانا ہے پابی سے بات ہو گئی ہے ایک دو دن تک ججے حکیم کو دکھاتے ہیں اممہ وہ مجھے نا کالیج کے فام بھی لینے تھے ہاں تو اپنے باپ سے مانگنا چلے گی نا تو پھرنا کہنا مجھے مری کیوں جا رہی ہے ایک دو دن تک مجھ سے لے لینا اور یہ لٹو یہ سکول کی نہیں جاتا تو میں کیسے جاتا اممہ کو طلاق ہوئی تھی بغیر تو طلاق مجھے ہوئی ہے اور میری طلاق کے بانے تم لوگ انہیں سکول جانے چھوڑ دی گئے یہاں پہ تو کھانا بھی اچھا نہیں ملتا جو بھی تھا ابا کے اکھابوں کا بڑا مدہ تھا کبھی لکشمی سے ریسہ آ رہا ہے کبھی گوال منڈے کی کھیر کبھی کٹا کٹ اور کبھی چھوڑا فلافل نا صحیح بات ہے اممہ یہاں تو میری بھوکی مر گئی ہے دال بھی پانی والی مل رہی ہوتی ہے اممہ تم ابا سے ہمارا خرچہ لو نا اب کوئی بیچ میں پڑے گا تو بات بنے گی نا اممہ تو مظمت چاچو سے کیوں نہیں بات کرتی وہ اچھا بند ہے اور ابا اس کی سنن بھی لیتا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو عظمت سے کرتی ہوں میں بات ہاں تمہاری بات ویسے بھی کہاں ٹالتا ہے عظمت چاچو رہنے اب یہ سب کچھ اس شمامہ کے آگے پونکنا شروع کر دیں وہ ویسے مجھے اچھانی سمجھتی اممہ بتار ہو تجھے چوتھی شادی مت کر لیں آگے لوگ بڑا مزارک اڑاتے ہیں میرا چھپا کر جائے کمینیاں چھپ میں وہ آردول آتھا نا نا کیسری سدھانی سی زندگی جوانی سی سندریلا سندریلا کیسری سدھانی سی زندگی جوانی سی سندریلا 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 موسیقی 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 بگرد دلیلو موسیقی اتنی رات کو کہاں سے آرہا ہے کوئی کام ملا کچھ پیسے ملا نا کام ملتا ہے نا پیسے ملتے ہیں ماں کیسے چلے گا یہ گھر کچھ بھی نہیں زیرو بٹس زیرو میں تو کام کے لئے لوگوں کے لوگوں کے پاؤں بھی پگڑ لیتا ہوں ماں اگر پھر بھی کام نہیں ملتا ایک دوست ہے وہ کہہ رہا تھا کہ سودی بٹ اور اقبال کشمیری سے ملوائے گا تیرے تو بہت دوست ہے فیلو میں کسی سے کہہ کر شبنم سے ملا دے نا بہت پہلے ملی تھی ابنیو سٹوڈیو میں اور اتنی لمبے لمبے مقالمے سنائے تھے شبنم جی کو کہ وہ دنگ رہے گئی اپنا میڈم داکہ گئی نہیں ہے میرے نگار میں خبر بڑی تھی کچھ کر لے بیٹا میں ماں جیسے نہیں ہوں جو اولاد کے پیچھے پا جائے مگر میں سچ کہہ رہا ہوں بہت برے حالات ہیں میں بہت پریشان ہوں بیٹا بہت پریشان ہوں سمجھ نہیں آتا کہ اس کی پھٹکار ہے ہم پر ناکام اداکاروں کا قبرستان ہے یہ گھر ماں تو میں آجیش ماما ہوں مجھے تو چانس نہیں ملا وانا میں ناکام نہ ہوتی دوسری شبرم بن جاتی اسل اسل ہی ہوتا ہے ماں بڑے آئے نور جہاں لطا مہدی حسن جیسے گانے والے اگر آج سب کدھر گئے اسی لیے نا ماں پپو چاک لٹی نے اپنا ایک اوریجنل سٹائل رکھا ہے اوریجنل سٹائل رکھا ہے اوریجنل سٹائل رکھا ہے کوشش کرتا ہوں ماں کہ جلدی کچھ کام مل جائے تھوڑا ایڈوانس مل جائے تو میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے ہائے 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 نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچی آرے رادھا کیوں ناچے تمہاری انجمنہ ناچے تمہاری شبنم ناچے بڑا دل کرتا ہے ماں کہ تیرے ہاتھوں میں بہت ساری ناس ہی مگر دو چار تو سونے کی چودیاں ہو بیٹا میری ایک ہی خواہش ہے کہ وہ ساری مجھے مل جائے جو فلم آس میں شبنم پہنی تھی وہ گانا نہیں تھا لاکھ نکھرے دکھاؤ سر چھکانا پڑے گا وہ ساری مل بھی جائے پہن بھی لی تو کیا فائدہ لوگ باتیں بنائیں گے بیٹا بھی زندہ ہے ماں پہنچ پہ رنگ اور فیشن حرام نہیں ہوئے بہن بہن ماں تو olly کچائیں 2P 使소리 بہet یہ حق جب کیاف umm امر months نہیں buy quer اہم جری بھائی خ grup ٹھا بھنچ آنسی پائیان ی بلی کی نظر آئے اس پہ موومی منشن کا بلن سمجھتا ہے کہ ماللہ ساری لڑکیوں کے حقوق اس کے ickt رہ و이지 مجھے کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پھر؟ نہیں بلی کتھے دفع ہو گئیں یہ آ رہی ہوں مر رہی ہوں بھئی موت ہے سب کے سب کو بڑی کمینے لڑکے ہیں میں تو رشی سے کپڑے ہوتا رہی تھی یہ کتھیں گھوری جا رہے تھے میں نے بھی ٹھنگا دکھا دیا ان کو زلیلوں کو میلے پھر؟ کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ مار انتر مار انتر مار انتر تک ٹھپے ہیں یہ زمین تو ہوں گی نہیں ہے اور موڑیاں درچن کرانی پھر نہیں ہے اممہ میں نے اس کئی دفع دیکھا ہے کھڑے ہو کی نہیں ملے لڑکوں کو لینے کرارہی ہوتی ہے یہ بلی یہ تجھو میاں تاہاں بچھے ہوں چھوڑ امممہ! چھڑا اس کو چھڑا دینے چھڑا دیکھ اس جنگی کو موت آئے تجھے مرپنا روتی مرتی رہ سارے زندگی منوز شکل دیکھ اب اگر میں نے تجھے دیکھ لیا نا مونڈیوں کو لینے کراتے ہیں چھے جاننو مارتے ہیں کہ میں تند اممہ میں اس کے نا تجھے سارے کرتود بتاتی ہوں دیکھ ذرا ہی جو کرتی پھرتی نا تو نہیں سترے گی چھڑا 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 اندر مارا جا اممہ دیکھا دونی اس کو جا تفاو جا نیک سارے پہلی سخم ہوئے ہیں پھر ماری ہے منو زور سے تلے لگی لگی ہوئے شامرکو کت دردیاں تیاریاں نے مونڈی جی لیبری ہی جا رہا تھا تھوڑے کام سے یہ تیرے پچھے کون کون ہے ما پہو پہن پہا اکیلا ہوں ان کا انتقال ہو گیا تھا ہائے ہائے اے توتے پورے کا پورا ہی جتیم ہے آہ جتیم تو میں بھی ہوں ماں باپ مر گئے ایک بھائی ہے اس میں بھی کبھی خبر نہیں لی ایک گلسہ سچ بتا اے اشک مشوکی کا چکر تو نہیں تیرے نا ہا روے لے سویا سویا تے کھویا کھویا ہی رہتا ہے نہیں بس تو ایسے ہی ایسا کچھ نہیں ہے پالی مینہ پتر جی لانتے برستی ہیں اشک مابت کرنے والوں پر اے میں نے کل بار چانگ کیا سی وہ مراسیوں کی لڑکی ہے نا اہے کی نہ آئے ادا ہاں بلی تینوں بڑھاتا کر رہی سی پچکے رہنا پتر جی ارے مردوں کا تفلودہ بنا دیتی ہیں یہ مونی منشن کی زنانیاں اے اس کی ماں تیسری بار اپنے خسم سے طلاق لے کے آئی ہے او چلو ماں کا یہ حال ہے تو بیٹی تو میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی چا زہر نیبو آندہ جوڑا یسام آگے وچوں توڑیا نیبو آندہ جوڑا شبانہ شبورانی 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 کتنی بار کہہ چکیوں کہ مجھے شبورانی مت کہوں یہ یہ حق سے اقبال کو تھا اقبال ہاں اللہمہ اقبال کو اور تم تھی اس وقت زیادہ مزا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاچا ریڈیو آئے ہائے مزا یہ خراب کرتے تم تو مجھے چاچا ریڈیو نہ کہا کرو چاچا دل اخراب ہو جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتا تجھے شبنم کی ایل پیز چاہیے یا آگے بیج دوں اب کہاں ملے گا یہ نایاب سٹاک ہے پانچ سو ہزار میں بھی ایک ایل پی نہیں ملنے کی ہاں کینیڈا میں ایک شبنم کی بڑی سخت پرستار ہے بتا ہے اسے سارے ڈرائنگ روم میں نا شبنم کی ایل پیز کے کور رگا کے رکھنے سجائی بھی اسے دیوار اس کو کہتا ہوں وہ لے لے گی جس قیمت میں کہوں گا لے لے گی سنو میں بتاتی ابھی بات نہیں کرنا وہ کینیڈا والی سے پس گئی لاتو ادھر آ میں نے گڑی لا کے رکھینی ملی نہیں رہی یاد ہے تجھے مجھے طلاب کس دن ہوئی تھی اس گالی کی بچی نے نہ پھار دی ہو جب سے اس کا مو خراب ہوا ہے ذریلی ناگین مان گیا وہ مجھے یہ بتا کہ نو دن ہو گئے ہیں کہ دس دن مجھے کیا بتا طلاب نہیں تھوڑی ہوئی ہے ایک میری گڑی نہیں مل رہی پڑھ سوالات ختم نہیں ہو رہے دو چپیڑے لگاؤں گی میں ترے مو پر ذلیل بغیرت ملکل اپنے باپ والی کمین گی ہے ترے اندر پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار تے پیر تے منگل ہم ابھی صرف نو دنیا ہوئے ملکل قائم صرف نو دنیا ہو روے لے پڑھتا رہتا ہے او کتابی کیڑا بن جایے گا چل اوٹ آ آ میرے ساتھ بزار چل 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 چلerem کھو تاجیاں نا ہوئی تے ماف کرنا زبان سلب کر گئی تھی اچھا چل آجا تیڈی باس پڑو پپو میرا دل کرتا ہے میں چھت سے کوچ جاؤں ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے میرے اور اوپر سے گاڑی بھی گو کر جائے کیا تیڈی جگل بالا نہیں بالا اپنا کار ڈینٹر اس نے مجھے کنفرم کیا تھا کہ کشمیری صاحب کی فلم میں ایک ڈاکٹر کا سین ہے اور اس ایک سین جو پیچھے پپو میں نے اسے چکن کڑائی پھلین کواب پھر لسی تے دو دو ڈبیاں سکڈانیاں لے کے دیتیاں نے اور اب جب سٹوڈیو آیا ہوں تو ایک ایکٹر کو ڈاکٹر والا کوٹ بنا کے اور اس کے گلے میں وہ ٹیٹرو ماں وہی ٹیٹرسکوپ پنا کے اس کو ڈاکٹر کا رول دے دی ہے میں اتنیل گل کتنی سے یارو گدی گدی گالاں گڑ دا سی من اور ساتھ ہی میرے کمر کے نیچے والے ایری میں دولتیاں بھی دے ماری ہیں کاش خدا اس شوق کے بجائے کوئی اور شوق دے دیتا پپو وہ کتنی زلالت ہے ایکٹر بننے میں اوہ نا ہم اپنے ماباپ کے سگے نا اپنے بیوی بچوں کے ٹیڈی ریو جی اگلہ نہ کریا گر یار میں نے وہ وہ دیسپریشن ہونے لگ پڑتی ہے دیسپریشن وہ کیا ہے انگریزی جم میں اسی نو کہنے نے وڑ گیا یار اور اگلے مہینے کوئی کام شام نہیں میرے پاس فاتقے ہوں گے اس گھر میں انشاءاللہ یہ دیکھو کتنا پیارا کبر شرافت کا کتنی اچھی لگ رہی ہے شبنو آخر یوں ہی تو ریناس نے ہزاروں لاکھوں دلوں پہ حکومت کی اور اتنی دیر ٹاپ سٹاپ رہی میں کہتا ہوں کچھ کر کر آکے لے لے روز روزمی آتی ہیں اسی نایاب چیزیں کیسری سیدھانی سی زندگی جوانی سی سندریلا سندریلا کیسری سیدھانی سی زندگی جوانی سی سندریلا سندریلا چلپے دو قدم رہ گئے نے اور ٹرپے خالا بڑی پتلی ہو رہی ہے ان کی فلما چدا کاری کرن دا کوئی پلان ہے آئے آئے بڑا مخال کرتی ہے تو زندگی میں اتنی ٹنچنی ہے خالا کہ تھوڑی بہت دل پشوری نہ کرو تو بندہ کیا کرے آہ یہ تو ٹھیک کہتی ہے وہ داروں ملی سی دست دی پیسی اور تیری پھپی اجڑ کے آگئی ہے لہ تو اس کا اور کام ہی کیا ہے کہتی ہے تین شادیاں کی ہے چار کی ہے کسم اللہ پاک دی ایک گجران والے دا نا وہ چڑوں دے کباپ ویجدہ سی ہفتہ بھر رہی ہے شادی بڑا ہی لٹی آنے گجران والے نو آہ تو نہیں جان دی کہ ڈی ویڈی فلم ہے پوپو آہ ایک منڈا کون ہے ہے میرا قرائدار ہے قرائدار کام خالا ہے تے نوکرزیا دالا گری آئی برا نہ ماننا بھائی مزاہ کھا رہی ہوں پڑیا لکھیا ہے تو تے شکل تو ہی دے سدھا پیا ہے اچھا میں نے دز تیری پوپی دا ہون کی پروگرام میں پنجوا گرناسو میں نے تے ہی لگ رہا ہے وہ نہیں ہے کہ وہ عظمت پائی جان ہاں بھائی باتوں میں دماغ سے نکل گیا اس بچارے کو تو دیکھ اچھا کل کے منڈے پڑی نازک مزاج نے اچھا شماما میں کارا ہوں گی نا تے بے کے خوب گلن کر آئیں گے ٹھیک ہے ماسی ہاں اچھا چل چل آرہی ہیں چل چل دفانی ہے تھا اے ما شک کے جائے بوتھا خراب ہو گیا مر پڑا اچھا دو اچھا تے کیامت ہی نشان نہیں آئے گی اچھا ساری بوڑیان ویچوں جواربھٹا پھوٹ رہا پی آئے اچھا اچھا چھا باقی مزہ مین کی تو خیر ہے مہinding یہ انگریزی دھو بار دھو بار کانوں میں تو دھوائی نکنتا ہے بس میں تو کہتی ہوں کسی طرح ریائیتی نمبر لے کے بھی پاس ہو جاؤ ارے فکر کیوں کرتی ہیں اچھے نمبروں سے پاس ہوں گی آپ کے موہیں گیشہ کرتی اچھی بات کی آپ نے آپ مجھے آپ کیوں کہتی ہیں تم کہہ کر بات کیا کرے نا اس لیے کہ آپ مجھے پڑھا رہے ہیں آپ کا ایک مرتبہ ہے میں تو آپ کی عزت ہی کرتی رہوں گی چلیے جیسے آپ کی خوشی میں نے تو آپ کے لیے پیڑھو مالی نسی بنائی ہے گرمی میں تو بہت ہی اچھی تھی پڑھا مزہ آتا ہے اس کا کھریے میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے آپ روز روز کیوں اتنا تکلوف کر رہی ہیں اچھا لگتا ہے نا استاد کے خدمت کرنا بس میں ابھی آئی گھر میں جھاڑو پھر گئی ہے اور تُو اس تباڑیے کو تین سو روپے دے رہی ہے کس خوشی میں اوہ کڑے کوئی شرم ہیا ہے تنو دنیا مجھے چاچا ریڈیو کہتی ہے اور تُو مجھے کباڑیاں کہہ رہی ہے نا تو تجھے کباڑیاں نہیں تو کیا صدر پاکستان کا ہوں پراڈی کہیں کا چل ماں شما ماں بڑے نا ہے بڑے نا ہے بڑے نا ہے شبنم کی فیموں کی تو تُو نے کہا ان کا چار ڈال ہے تیری ماں پرستار ہے شبنم کی اور پرستار تو لاکھوں لٹا دیتے ہیں ہوئے بڑے یہ پرستاری شرستاری کے چکر میں میری ماں کو اللو بنانے کوشش کی نا تو تنہی دکان کو آنگ لگا دوں گی میں بڑے کوئی ایار چلاک بڑے مکاری تپکتی ہے تیری شکل سے شما ماں ایک 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 بڑے یہ پیکچی سے والا دلا دے ماں تیری اندر کوئی اکل باکی ہے یہ سب لٹا بیٹھی ہے چل در جا یہ آوامال واپس نہیں ہوتا یہ پولیسی ہے اس دکان کی پیسے نکار چل بڑا آیا چل ماں تو چل اچ یہ ہی ریکارڈ تیرا سرتیں مار کے سر پاڑ دے آنگا تیرا شما ماں شما ماں شما ماں یہ تو کیا کر رہی ہے یہ سب بنگلہ دیش کے ریکارڈ ہے شما ماں مت کر مجھے یہ کہاں سے میرے کی شبنم کی تصویر میرے خون پسینے کی کمائی سے تُو اس شبنم کی تصویریں خریدتی ہے جس گھر میں چار آنے نہ ہو تُو اس گھر میں یہ تصویریں خریدتی ہے تیر تیر سو روے کی تجھے ذرا بھی ہے آنہ آئی ماں تُو نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تیری بیٹی ٹی وی کے چھوٹے چھوٹے کرداروں کے لیے اپنی روح کا سودہ کرتی ہے اور تُو اس پیسے سے یہ تصویریں گریدتی ہے خدا کی قسم ایک بار نہیں خیال آتا ہزاروں بار خیال آتا تھا پھر کہتی ہوں خدا کی پرستاریت سے شکون ملتا ہے اور بندوں کی پرستاریت سے بیچائی نہیں رکھتا ہے سارے زندے کی کیلئے اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس گھر میں شبنم کی تصویر کون لے کی آئے گا شماما 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 یہ تو کیا کہہ رہی ہو مجھے یہ ڈھاکے کی تصویریں کون ملے گی شبنم کی میں بھی دیکھتی ہوں اب اس گھر میں شبنم کی تصویریں لاتا کون ہے شماما 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 میری بات تو سون شماما میری بات تو سون میری بات تو سون شماما میں وعدہ کرتی ہوں شبنم کی تصویروں نہیں خریدوں گی نہیں خریدوں گی کیا کر رہی ہو شماما شماما پاپی یہ چیزیں کیوں جلا رہی ہے میری شبنم میری شبنم کی تصویریں اے تو جاکرین ٹینہ ٹھیک کر کے آ چترہار لگنے والا ہے میں تو وہ جاکے دیکھوں نا ہاں بیٹھ جاگے میں صحیح کرتا ہوں یہاں پہ تو مامیج نے سیاپا ڈالا ہوا ہے یہ کمبخت ہے یہ ایسی دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہونے والی یاد ہے نا پاپی جب سبدر سے طلاق لے کر میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو کس طرح اس نے اونچی واز میں ڈیک لگایا تھا اور بغیرتوں کی طرح ٹھمکے لگا رہی تھی شماما بہت غلط کیا ہے تونے پاپی کی جان تھی ان چیزوں میں آئے پاپی یاد ہے نا میں نے تجھے نا شبنم کی نیلے ڈریس والا پوسکار لے کے دیا تھا تو کس طرح تونے میری چمی لے تھی ہاں ہاں آئے بہت ظلم کمایا ہے شماما بہت ظلم کمایا ہے تونے پاپی تو اتنے عرسے سے کی چیزیں جمع کر رہی تھی ہاںiin نا چنہ آپ چل کچھ چل کچھ چل کچھ چل کچھ سالا ہوسلاکارہ سالا ہ voters ffect تماما مہا ہے مہا؟ ماں کیا ہوں گے ماں اینے کپتی کے مال کی جان لے لی تونے کے سری کیا ہوں گے